دو تلوی ریاستوں کے چیف نسٹروں کی کچھ دیر میں ہوگی ملاخات تقسیم کے مسائل پر کیسی آر اور جگن میں ہوگی بات چیز سڑک تحفظ پر بچوں میں شعور بیداری ضروری ماں باپ کو مرکزی وزیر نیتنگٹکری کا مشورہ سنکرانتی تہوار کے موقع پر مسافرین کا حجوم خصوصی بسیں اور ٹرینیں چلانے کے لیے اقدامات اور خواتین ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹیم انڈیا کا اعلان ہرمن پریت کور کریں گی خیادت آدھاب اٹھے خبروں کے ساتھ میں ہوں نیلوفہ نواز پیش خبر تفصیل سے تلنگانہ اور آنٹر پردیش کے چیف نسٹر کے سی آر اور وائی ایس جگن مہنڈڈی آج حضرابات کے پرگتی بھون میں ملاخات کرنے والے ہیں دوپہر میں ہونے والی اس ملاخات میں احتیدار شرکت نہیں کریں گے دونوں چیف نسٹروں نے آخری مرتبہ گنشتہ سال ٹی دیسمبر کو پرگتی بھون میں ملاخات کی تھی تازہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر دونوں چیف نسٹروں نے ملاخات کرنے کا فیصلہ کیا ہے امکان ہے کہ دونوں ریاستوں کے مفادات کرشنا گوداوری پانی کی تقسیم پر بات چید ہوگی ان ندیوں کو آپس میں مربوط کرنے دسویں شیڈیول کے تحت اداروں کی تقسیم اور دیگر مسائل پر بھی تبادلہ خیال ہو سکتا ہے خاص طور پر برخی ملازمین ڈی ایس پیس کی تقسیم آر ٹی سی اور ریاستی مالیاتی کارپوریشن کے جائدادوں کی تقسیم پر بھی بات چید ہوگی دلی کے وگیان بھون میں منقضہ ہفتہ تحفظ سڑک تخاریب میں مرکزی بزراء راجنات سنگھ اور نیتن گٹکری نے شرکت کی انہوں نے بتایا کہ قوشتہ پانچ برسوں میں سڑک حادثات کی روک تھام کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں جس کے وجہ سے حادثات کے کمی ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے کئی پروگرام عمل میں لائے جا رہے ہیں حادثات کی روک تھام کے لیے انتہائی اصری ٹکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے نیتن گٹکری نے کہا کہ افراد خاندان اپنے بچوں کو سڑک پر حفاظت کے بارے میں معلومات فراہم کریں اس طرح سڑک حادثات کو مزید روکنے میں کامیابی ملے گی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ خانگی جادہ دے رکھنا ہندوستانی شہریوں کا بنیادی حق ہے خوانین اور ضوابط کے برقلاف ریاستی حکومتیں خانگی افراد کی جادہ دے ضبط نہیں کر سکتی ہیماچل پردیش کی وجہ ودیہ دیوی نامی بیوہ کی چار ایکر ارازی ریاستی حکومت کی جانب سے انیس سو سینسٹ میں غیر مجاز طور پر حاصل کرنے کی شکایت کرتے ہوئے ایک درخواست داخل کی گئی تھی اس درخواست کی سمات کرنے والی سپریم کورٹ کی جسٹیس اندو ملہوترا اور جسٹیس اجے رستوگی پر مشتمیل بینچ نے یہ فیصلہ دیا انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی خانگی جادہ کو اصول و ضوابط کے خلاف حکومت کی جانب سے حاصل کرنا نامناسب ہے اسی دوران سبری ملہ مندر میں ہر عمر کے خواتین کو داخلہ دینے کی اجازت دیتے ہوئے سپریم کورٹ کی جانب سے سابق میں دیئے گئے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے داخل کی گئی درخواست نظر ثانی پر آج سمات شروع ہو گئی ہے اس معاملے کا نو ججس پر مشتمل دستوری بینچ نے چائزہ لیا تھا ان میں سے تین ججس نے اعتراض ظاہر کیا تھا نظر ثانی کی درخواست پر سمات میں بھی ان تین ججس کو شامل نہیں کیا گیا ہے حدرباد میں سنکراندی تہوار کی گہمہ گہمی شروع ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر نمائش اور میلوں کی وجہ سے شہر کے رونق میں مزید اضافہ ہوا ہے نام پلی میں جہاں سالنہ سنتی نمائش چل رہی ہے وہیں پیپلز پلازا پر ہنار ہارٹ کے نظم نام سے مرکزی وزراء نے اخلیتی بہبود کی جانب سے ایک میلہ چلایا جا رہا ہے یہاں مختلف ریاستوں کے فنکاروں کی جانب سے تیار کردہ اشیاء کے علاوہ مختلف ریاستوں کی مخصوص ذائقہ دار غزائیں اور مٹھائیاں بھی دستیاب ہیں آج سے ہی سکندرباد کے پریٹ گراؤن میں کائٹ اینڈ سویٹ فسٹیول کا آغاز ہونے جا رہا ہے تلنگانہ کے تہذیب و تمدن کی اکاسی کرنے والے اس فسٹیول سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے اس طرح تہوار کے خوشیاں دو بالا ہو گئی ہیں سنکرانتی تہوار کے لیے اپنے آبائی مخامات کو جانے والے مسافرین کا بس ٹائن اور ریلوے سٹیشنوں پر زبردست حجوم دیکھا جا رہا ہے ہفتے سے ہی مسافرین کی آمدرف شروع ہو گئی ہے آج بھی بس ٹائن اور ریلوے سٹیشنوں پر عوام کا حجوم ہے پہلے سے ہی کئی لوگوں نے بسوں اور ٹرینوں میں ریزرویشن کروایا ہے آٹی سی اور محکمہ ریلوے کی جانب سے زائد بسیں اور ٹرینیں چلائے جانے کے باوجود مسافرین کی مشکلات میں کمی نہیں ہو رہی ہے بس ٹائن کے مقابلے میں ریلوے سٹیشنوں میں عوام کا زیادہ ازدہام ہے حضراباد کے بڑے ریلوے سٹیشن سکندرباد کاچی گوڑا نامپلی کے علاوہ لنگمپلی میں بھی مسافرین دیکھے جا رہے ہیں مہاتمہ گاندی بس ٹیشن اور جوبلی بس ٹیشن بھی مسافروں سے بھرے ہوئے ہیں اس لئے شہر کے نواہی علاقوں ال بی نگر اپل آرام گھر اور لنگم پلی سے بھی بسیں چلائی جا رہی ہیں حضراباد سے ویجے وارہ روٹ پر متعدد مقامات پر ٹرافک منجمید ہے خاص طور پر ٹول پازا پر گاڑیاں کئی کلومیٹر تک کھڑی دیکھی جا سکتی ہیں ٹول گیٹ پار کرنے کے لیے کم سے کم نفت سے ایک گھنٹے تک لگ رہا ہے آندھر دیش کے علاوہ مہاراشترہ کننا ٹک ٹامیلالو کے لیے بھی مسافرین جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ٹرینوں میں عوام کا زبردست حجوم دیکھا جا رہا ہے ایم جی بی ایس اور جی بی ایس کے درمیان میٹرو ٹین کا انقریب آغاز ہونے والا ہے دس کلومیٹر طویل اس راستے کا کمیشنر آف میٹرو ٹریل سیفٹی نے معاینہ کرنے کے بعد سیکیروٹی سرٹیفیکٹ جاری کیا ہے جس کی وجہ سے اب اس روٹ پر ٹریل سرویسز شروع کرنے کی رہموار ہو گئی ہیں اس روٹ کے شروع ہونے پر حضرباد میں جملہ 66 کلومیٹر طویل میٹرو ٹریل خدمات عوام کے لیے دستیاب ہو گئی ہیں میٹرو ٹریل کے پہلے مرحلے کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا کوریڈور دو میں مہاتمہ گاندی بسٹیشن کو سکندرباد کے جوبلی بسٹیشن سے مربوط کیا گیا ہے یہ لائن فلکنما سے شروع ہونے والی تھی لیکن کچھ تنازع کی وجہ سے اپرانہ شہر کو چھوڑ کر یہ کام مکمل کر لیا گیا ہے صرف پانچ مہینے پہلے ہی خائم ہونے والی توپران بلدیا کے انتخابات میں تمام سیاسی پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں خاص طور سے ٹی آر ایس کانگریس اور بی جے پی خائدین میں جو شخروج دے کا جا رہا ہے سولہ وارٹس اور مشتمیل اس بلدیا کے لیے ایک سو بیس امیدوار میدان میں ہیں اگرچہ مختلف امیدوار مخابلہ کر رہے ہیں لیکن اصل مخابلہ ٹی آر ایس اور بی جے پی کے درمیان دیکھا جا رہا ہے توپران بلدیا کے انتخابات وار پیش ہے ایک خاص ریپورٹ میدک زلے توپران گرام پنچائد کو گنشتہ سال چار اگست کو بلدیا میں تبدیل کیا گیا میدک زلے میں موجود یہ بلدیا اب سدھی پیٹ زلے گجویل حلقے میں آتی ہے گجویل حلقہ اسمبلی کی نمائنگی چیف نسر کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس بلدیا کے لیے منقض ہونے والے انتخابات کو خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی ہے توپران بلدیا میں جملہ آبادی تئیس ہزار چھ سو تہتر ہے ان میں رائے دہندوں کی تعداد سترہ ہزار سات سو ستیانو ہے ان میں آٹھ ہزار آٹھ سو تین خواتین اور آٹھ ہزار سات سو چوریانو مرد رائے دہندے ہیں ان میں بیسی رائے دہندوں کی تعداد بارہ ہزار آٹھ سو چوریانو اسی رائے دہندوں کی تعداد دو ہزار آٹھ سو ستائیس ہے اللہ پور برمن پلی جیسے دیہاتوں کو ملا کر بنائی گئی اس بلدیا کے والوں کی جملہ تعداد سولہ ہے یہاں جملہ ایک سو بیس امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں ابھی نامزدگیاں واپس لینے کا عمل باقی ہے جس کے بعد ہی امیدواروں کی حقیقی تعداد معلوم ہوگی مخامی عوام نے کہا ہے کہ روزگار اور ٹرانسپورٹ کے لیے سہولتوں کی فراہمی ان کا اصل مطالبہ ہے توپران مونسپل کمیشنر خاجہ موین الدین نے بتایا کہ انتخابات کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں توپران، اللہ پور، بڑھ 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 Bürجگی ۔�ے ایک从 ملحانہ خاجہ موجہ Canon کے بن consequ стран اور 짧ی میں سو بڑھ 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 ۔ ٹھ بڑھ بڑھ ۔ ٹھ já queueڑھ ۔ ٹھ vy Mine ۔ ٹھ از، ٹھ ۔ ٹھ چالے ٹھ چ��ے ٹھ ۔ ٹھے ایک empati 30GER ساکرOOM Mega Zakiَ سب انسپیکٹر سبحاش نے بتایا کہ کسی بھی ناخشگوار واقعے کو روکنے کے لیے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں بیرو ریپورٹ دردرشن نیو بیرو ملک عالی تعلیم حاصل کرنے والے پسمندہ طبقات کے طلبہ کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے مہاتمہ جوتیبہ پھلے اوورسیز کولرشپ سکیم شروع کی گئی ہے سولہ جنوری سے ریجسٹریشن کا آغاز ہوگا پندرہ فروری ریجسٹریشن کی آخری تاریخ ہوگی دہی علاقوں میں دیرہ لاکھ اور شہری علاقوں میں دو لاکھ روپے سے کم آمدنی رکھنے والے خاندانوں کے طلبہ جن کی عمر پینتیس سال سے کم ہے درخواست داخل کر سکتے ہیں تاہم اہلیتی کورسز میں ساٹھ فیصد نشانات حاصل کرنا ضروری ہے حکومت کی جانب سے آلہ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے والے طلبہ کو پانچ لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں درخواستیں انگلیش میں تلنگانا ایپاس.cgg.gov.in پر آن لائن داخل کر سکتے ہیں آفستیلیا میں منقض ہونے والے خواتین ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے بی سی سی آئی نے ہندوستانی خواتین ٹیم کا اعلان کر دیا ہے سٹار پلئر ہرمن پریت کور ٹیم کی خیادت کریں گی پندرہ ارکان پر مشتمل ٹیم میں بنگال کی بیٹسمن ریچا کو نیک ہلاڑی کے طور پر شامل کیا گیا ہے حال ہی میں منقضہ ویمنٹس چیلنج ٹروفی میں ریچا نے سیلیکٹرز کی توجہ حاصل کی تھی آئی سی سی ویمنٹس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 21 فروری سے آسٹیلیا میں شروع ہوگا میز بان ٹیم کا بھی آسٹیلیا کرکٹ بورڈ نے اعلان کر دیا ہے ایک بار پھر اہم قبروں کے ساتھ آج کا دو پہر اردو بلٹن یہیں ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے ادا دو تلگو ریاستوں کے چیف نسٹوں کی کچھ دیر میں ہوگی ملاخات تقسیم کے مسائل پر کیسی آر اور جگن میں ہوگی بات چیز سڑک تحفظ پر بچوں میں شعور بیداری ضروری ماں باپ کو مرکزی وزیر نیتنگٹکری کا مشورہ سنکرانتی تہوار کے موقع پر مسافرین کا حجوم خصوصی بسیں اور ٹرینیں چلانے کے لیے اقدامات اور خواتین ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹیم انڈیا کا اعلان ہرمن پریت کور کریں گی خیادت ٹیم انڈیا کا اعلان ہرمن پریت کور کریں گی خیادت